یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے سروع جو سب پر مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے پیارے دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں خراب بی بی کے بارے میں یعنی کی ٹیڑھی بی بی کے بارے میں اور آپ کو بتانے والے ہیں کہ اگر کسی کو نصیب سے خراب بی بی مل جائے ٹیڑھی بی بی مل جائے تو سوہر کو کیا کرنا چاہیے اس لیے آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک جرور دیکھیں اور مہربانی کر کے سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں پیارے دوستوں اگر کسی کو نصیب سے بی بی خراب مل جائے اگر بی بی تھوڑی ٹیڑھی مل جائے جبان چلانے والی مل جائے تو پھر سوہر کو کیا کرنا چاہیے یعنی کی ایسا سوہر کیا کرے سب سے پہلے تو آپ اس بات کو سمجھ لیں کسی کی بھی بی بی سیدھی نہیں ہے چاہے وہ پھر کوئی ہی ساب کیوں نہ ہو چاہے وہ ایمیلے صاحب ہو ایس پی صاحب ہو ڈاکٹر صاحب ہو یا جج صاحب یا جج صاحب ہو مفتی صاحب ہو یا پھر امام صاحب ہو کوئی بھی کیوں نہ ہو یاد رکھنا سب کی بی بی ٹیڑھی ہوتی ہے یعنی کی کسی کی بھی بی بی سیدھی نہیں ہوتی ہے اگر میرے اس بیڈیو کو عورتیں دیکھ رہی ہیں تو وہ برا نہ مانے پہلے وہ اس بیڈیو کو آخر تک جرور دیکھ لیں کیونکہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ سب کی بی بی ٹیڑھی کیسے ہوتی ہے اس کے بعد ہی وہ کمنٹ باکس میں کچھ لکھیں دوستوں ہم نے کہا کہ سب کی بی بی ٹیڑھی ہوتی ہے اب آپ کہیں گے کہ کیسے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ خود اللہ تعالی نے ارصاد فرمایا ہے کہ میں نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے بنایا ہے تو پھر جرہ سوچو کہ جب اللہ تعالی خود بنانے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے بنایا ہے تو پھر وہ سیدھی کیسے ہو سکتی ہے اس کو سیدھی کون کر سکتا ہے جب عورت کو اللہ تعالی نے سیدھی بنائی ہی نہیں پھر عورت کیسے سیدھی ملے گی اور کیسے سیدھی ہوگی تو دوستوں عورت چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو کتنی بھی دور کیوں نہ ہو وہ سیدھی نہیں ہوتی ہے کیونکہ جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے اس کو پھر کون بدل سکتا ہے اور ہمارا فرج بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کی باتوں کو مانیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے ان کو سیدھا کرنے کی کوسس مت کرنا جس کو اللہ نے ٹیڑھا بنایا ہے وہ سیدھا کیسے ہوگا اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوسس کروگے تو وہ ٹوٹ جائے گی کیونکہ ٹیڑھی پسلی کبھی بھی سیدھی نہیں ہو سکتی ہے جب کتے کی دم نرم ہو کر بھی سیدھی نہیں ہو سکتی ہے تو پھر جرہ سوچو کی پسلی سخت ہو کر کیسے سیدھی ہوگی اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تم عورت کو کبھی بھی سیدھی کرنے کی کوسس مت کرنا اگر تم کوسس کروگے تو اسے توڑ ڈالوگے اور توڑ دینے کو ہی طلاق کہتے ہیں اب دوستوں اگر آپ کی بیوی تھوڑی ٹیڑھی ہے آپ کے سامنے جوان چلاتی ہے تو آپ کو اس کے ساتھ میں پیار محبت کے ساتھ میں نبھانی ہے اس کے سامنے آپ کو گصہ نہیں کرنا ہے اس کے ساتھ میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے اگر وہ آپ کے سامنے مو چلائے تو اس کو گصہ نہیں کرنا ہے بلکہ ہس کے ٹال دینے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ سب سے بڑا پہلوان کون ہے تو یہ سن کر صحابہ اکرام نے ارج کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو سب کو پچھاڑ دے اور کوئی بھی اس کو پچھاڑ نہ پائے وہ ہی سب سے بڑا پہلوان ہے تو یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا نہیں جو سب کو پچھاڑ دے وہ بڑا پہلوان نہیں ہے بلکہ جو اپنے گصے کو پی جائے وہ سب سے بڑا پہلوان ہے ایسا سکس ہی بہادر ہوتا ہے تو دوستوں اب تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی نے کس کو سب سے بڑا پہلوان بتایا ہے کس کو بہادر کہا ہے جو اپنے گصے کو پی جاتا ہے بہی بہادر ہے اس لیے آپ کبھی بھی بی بی کے سامنے گصہ نہ کریں بلکہ پیار اور محبت سے گصے کو پی جائیں اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام میں عورتوں کا مقام بہت بلند ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے عورت کے مقام کو قابے سے بھی بلند کر دیا ہے لیکن افسوس آج تو مرد یہ بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور آج کچھ مرد عورت کو پیروں کی جوتی سمجھتے ہیں اور عورت کو ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے کوئی کھلونا ہو دوستوں مرد سمجھتا ہے کہ عورت سے سادی کر کے اس نے کوئی احسان کیا ہے تو ایسے مرد سن لو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا ہے کہ اپنی عورت کا احسان مانو تمہارا آدھا ایمان محفوظ کیا ہے یعنی کی آدھا دین مکمل کیا ہے اس لیے عورتوں کی عجت کرو اور اس کے حقوق ادا کرو ان پر رحم کرو اللہ تم پر رحم کرے گا یاد رکھو عورت اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سباب کی نیت سے زیادہ سے زیادہ سیر کریں کیونکہ اچھی باتیں سن کر آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے اور اس کا عظر اللہ تبارک وطالعہ دے گا اگر آپ کے سیر کرنے سے کسی ایک نے بھی ان پر عمل کر لیا تو اس کا سباب آپ کو قیامت تک ملتا رہے گا اور میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی کامیاب ہو جائے گا ہم پھر ملتے ہیں کل ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دعاوں کی گجارس اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی